اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بہنوں میرے بھائیو اسلامیک نیٹوک کی جانب سے آج میں آپ کے لئے ایک وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں رمضان المبارک میں پسند کی شادی کا ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے اپنے روزانہ افتاری کے وقت ستر مرتبہ اللہ تعالی کا نام پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے جہاں آپ چاہیں گے انشاءاللہ حضور جل وہاں آپ کا رشتہ ہو جائے گا اور اگر آپ رشتہ کی انتظار میں ہیں تو آپ کے لئے اللہ تعالی حضانہِ گعب سے انتظام فرمائیں گے میری بہنوں میرے بھائیو رمضان المبارک کا بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے جس میں چھوٹی چھوٹی نیکی پر بھی بڑا عجر عطا کیا جاتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان کی دعا رد نہیں کی جاتی ابو عبد الرحمن بن عمر بن حطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے یہ اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی مبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا اور تیسرے نمبر پر زکاة ادا کرنا اور چوتھے نمبر پر بیت اللہ کا حج کرنا اور پانچویں نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا ترمزی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی عادل حکمران اور دوسرے نمبر پر روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افتار کر لے اور تیسرے نمبر پر مظلوم میرے بہنوں میرے بھائیوں میں ابھی آپ کو عمل بتاؤں گا عمل ایسے ہے کہ آپ نے جب بھی روزہ افتار کرنا ہے یعنی روزہ افتار کرنے کے وقت گیارہ بار درود شریف پڑھ لینا ہے اور ستر بار اللہ کا نام یا لطیف پڑھنا ہے اور پھر گیارہ بار درود شریف پڑھنا ہے اور اول و آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے اور پھر اللہ سے اچھے رشتے کی دعا کرنی ہے آپ یہ عمل رمضان کے علاوہ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں اور اگر عام دنوں میں آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ رمضان میں یہ کریں گے تو روزہ افتار کرنے کے وقت ہی کرنا ہوگا میری بہنوں میرے بھائیوں اس عمل کی مدت تیس دن ہے اور انشاءاللہ ازوجل تیس دن بعد اللہ رب العزت غیب سے مدد کریں گے اللہ تعالی میری اور آپ کی جائز حجات پوری کریں میری بہنوں میرے بھائیوں میرے یہ وزائف اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں اور پانچ وقت کی نماز کی پابندی ضرور کریں میں اپنی ہر ویڈیو میں تلقین کرتا ہوں کہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی ضرور کریں نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی